خوش امدید دوستو مجھ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیر خاریت سے ہوں گے تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں بھائی سیزن چیلنج مشن کے بارے میں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے لاتا رہتا ہے ویک مشن کی ویڈیوز اور وغیرہ وغیرہ چلتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جو سیزن چیلنج مشن سپینڈ ایٹ اوٹل آف تین مینٹس اندہ گیم دیورنگ دی سیزن تو اس سیزن کے دوران گیم کو اوپن کر کے رکھنا ہے دس مینٹ مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا بیس مینٹ والا تھا ہمارا وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا اس بار جو انہوں نے بہت ایزی مشن دے رکھیں ایلیمنٹ سکس اینمیز ان ایس سنگل کلاسک موڈ تو ایک کلاسک میچ کے اندر چھے کل کرنے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگلے ہمارا مشن ہے بھائی شاہب یہاں پر دیکھیں ڈیل ایٹ اوٹل آف وان تاوزن ڈیمیج ویڈ ہیڈ شوٹ ان کلاسک موڈ تو کلاسک موڈ کے ساتھ یہ جو ہے آٹومیٹکلی آپ کا ہو جائے گا ہیڈ شوٹ کے ساتھ ڈیمیج جو دینا ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے جو آپ کے سامنے رکاوٹ آتی ہے دیوار آتی ہے اس کے اوپر سے جاتے ہو یا کھڑکی کے اندر باہر جاؤ تو وہ والے آبسٹکل جو ہے پچاس بار جو اس کے اوپر سے جانا ہے آبسٹکل کے اوپر سے یہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے پانچ قسم کی گنز ویپن اٹھانے ہیں مطلب کے ایک ہی میچ کے اندر آپ نے پانچ قسم کی گن اٹھانے ہیں ایک بار ویکٹر اٹھالو اکی ایم اٹھالو اوزی اٹھالو مطلب پانچ قسم کی گن جو ہیں ایک میچ کے دوران اٹھانے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ایلیمنٹ ٹین پلیئرز وائل رننگ جب انیمیز بھاگ رہے ہوں تو دس انیمیز کو کل کرنا ہے بھاگتے دوران ٹھیک ہے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگرہ مارے مشن فالو ٹیمیٹس ون جمپنگ فائب ٹائمز ان کلاسک موڈ تو آپ نے ٹیمیٹس کو فالو کر کے اترنا ہے پانچ بار جیسے جہاز پر آ رہے ہوتے ہو وہ اپنے ٹیم ایٹس کو فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ اترنا ہے پانچ بار brokers ہو جائے گا اور اسی مشن کولد جو ہے یا بر دیکھیں اگر آپ کے ٹیم ایٹس کو اپنے فالو کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اپس پانچ میچوں کے اندر جو ہے آپ کے ٹیم ایٹس آپ کے ساتھ اترے گا تو یہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آٹھ میچ کھیلنے کسی بھی موٹ کے اندر مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں پچاس اینمیز کلاسک موٹ کے اندر فینش کرنے یہ آٹومیٹکل ہوتا جائے گا جیسے آپ میچ کھیلتے جائیں گے کل کرتے جائیں گے تو پچاس کل آسانی سے ہون جائیں گے اس کے بعد جو گلا میشن ہے بھائی سروائیف فار ای ٹوٹل اف ٹو ہنڈرڈ منٹ ان کلاسک موٹ تو دو سو منٹ جو ہے کلاسک موٹ کے اندر کھیلنا ہے تو دو سو منٹ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس سے بھی زیادہ کھیل لیتے ہیں نہیں اس کے بعد جو ہے ہمارا یوز ای ٹوٹل آف ففٹین تھاؤزن بیسک ہوم کوئنز تو جہاں پر آپ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھا دوں تو میرا زیرو جہاں پر جوز ہے تو بیسک ہوم کوئنز آپ کو بتا دیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پیچھے چلے جانے پیچھے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہوم کا تو اس پر ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کوئنز یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ ہوم کوئنز میرے پاس پانچ ہزار دو سو سو سنتیس پڑے ہیں تو یہاں پر چلتے ہیں بھئی ان کو سپینڈ کرنا ہے سپینڈ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے شاپ پر جانا ہوتا ہے شاپ کہاں پر ہے بھئی یہاں پر آپ نے نیچے یہ دیکھیں یہاں پر جو شاپ لکھی ہوئے اس پر کلک کرنا ہے اس پر جانا ہے جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کوئی بھی چیز یہاں پر خرید کر لینی ہے میں یہاں پر کوئی بھی چیز جو یہاں پر سب سے کم ترین ریٹ پر مل رہی ہو وہ میں وہاں سے خرید ہیں یہ ویسے تو تین ہزار لگنے ہی والے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سکتا ہے یہ دیکھیں یہ والا چیز ساو ٹوکن میں یہاں سے لگا لیتا ہوں ٹھیک تو یہ خرید لیتا ہوں تو سپینڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے اب اگر ان کو مطلب سپینڈ کرتے ہو یہ ہوتا ہے سپینڈ کرنا ٹھیک ہے آپ نے ان سے ٹوکن سے کوئی چیز خرید نہیں یہاں پر چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ ہزار میں سے ہمارا کتنا اگر آپ لیوک کلتی ہو ان کے اندر بڑے 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 بیلڈنگ ہوتے ہیں ہوسپیٹل کی چھت پر سکول کی چھت پر ملٹری بیس کی چھت پر اور جہاں پر جو اگر لیوک کی بات کرے جیسے میں ڈسٹن کی بیلڈنگ ہے بڑی والی اس کی چھت پر اس طرح لینڈ کرنا یہ اٹومیٹک ہوتا جائے جیسے آپ میچز کل لیں دس بیلڈنگ کے چھت پر اترنا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایڈ سیون فرینڈ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے جو ہے ساتھ فرینڈ ایڈ کرنے یہاں پر فرینڈ روکویسٹ اگر آپ کو آئی ہوئی جہاں مجھے دیکھ ایک فرینڈ روکویسٹ آئی میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں ایکسیٹ کر لینا اس طرح آپ کا یہ اکاؤنٹ ہو جائے لگر آپ کے فرینڈ بنائیں گے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ فرینڈ بنائیں یہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو میرا ایک جہاں پر میں نے آپ کو لائک پروو کے ساتھ فرینڈ روکویسٹ اگر آپ کو آئی ہے تو ایکسیپٹ کریں یا پھر اپنے فرینڈ کو بھلائیں اور اس کو آن فرینڈ فرینڈ آن فرینڈ آن فرینڈ کریں یہ اگر آپ کو طریقہ آتا ہے تو یہ بہت ایسی اس کے بعد جو ہے ٹوینٹی فور لائکس دینے چوبیس لائک دینے ٹی میٹ کو جیسے میچز ختم ہوتے دلاز میں آپ لائک دیتے ہیں تو چوبیس لائک دینے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر بیس دن تک گیم کو لائکن کرنا ہے ٹھیک ہے اسی رول پاس کے چلتے بیس دن تک گیم کو لائکن کرنا ہے پہلا دن ہمارا ہو چکا کاؤنٹ ٹھیک ہے اس طرح اور انیس دن رہتے ہیں انیس دن اور لائکن کریں گے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جگل ہمارا مشن ہے بھائیہ جی یہ والا کمپلیٹ ٹین میچز ان اینی موڈ فرم فرائیڈی ٹو سنڈی تو جمعہ ہفتہ اور اتوار ان تین دن کے دوران اپنے گیم کھیلنا ہے دس میچ بس یہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا دس میچ ٹھیک ہے کسی بھی موڈ ٹیڈیٹی ایم کھیلو کلاسک کھیلو آپ کی مرضی ہے بس ان تین دنوں کے دوران دس میچ کھلنے مشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر اگلا ہمارا مشن ہے بھائی یہ والا گفٹ اور گفٹ بیک بی پی ٹو ٹین ڈیفنے تو دس فرینڈ کو جو ہے بی پی گفٹ کرنے یہاں پر دیکھیں میرا جو یہاں پر 0 میں آپ کو لائپ کرو کے ساتھ یہ بھی ایک کر کے دکھا دے تو بی بی کیسے دینا ہے سب سے پہلے آپ نے پیچھے چلے جانا ہے اور اپنا فرینڈ کی جو لسٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کسی بھی فرینڈ کی جو ہے اس طرح پروفائل پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اوپشن آ جائے گا بی بی کا ٹھیک ہے میں یہاں پر بی بی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ والی جگہ پر آپ کو بی پی نظار آ رہے ہیں تو اس ور یہ ہاتھ میں بی پی رکھے ہوئے ہیں اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا سینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے دس فرینڈ کو دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر چلتا ہوں میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور لائپ رو کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا جو ہے ایک یہاں پر کاؤنٹ ہو چکا ہے تو وہ یہ دیکھیں دس میں سے ایک کاؤنٹ ہو چکا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگلا ہمارا میچن ہے سوئم فار اٹوٹال آف ون تھاؤزن میٹر تو ایک ہزار میٹر تک یار تیرنا ہے پہلے تین ہزار میٹر یہ دیتے تھے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا ہارڈ تھا یار بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو انہوں نے جو ہے یہاں سے تین ہزار کو جو ہے کام کر کے ایک ہزار دے دیا یہ تو مجھے بہت اچھا لگا اس بار جو ہے سیزن چلو میشن کافی اچھے ہیں ایزی ہی لگ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا میچن ہے وہ بھی بھئی ایزی کر دیا انہوں نے یہاں پر دیکھیں پہلے یہاں پر آٹھ میچوں کے اندر جو ہے دو گان اٹھانے تھے انہوں کے ساتھ فول اٹیج میں لگانے تھے ٹھیک ہے آٹھ میچ آٹھ میچوں میں کرنا تھا ابھی جو ہے پانچ میچ کر دیا انہوں نے تین میچ پھر سے کام کر دیا تاکہ ہم جلدی سے جلدی یہ آر پی میشن کمپلیٹ کر پائیں اگلا ہمارا میشن ہے بھئی یہ والا سپینڈ ای ٹوٹال آف سکسٹی منٹس ان دا گیم دیورنگ دا سیزن تو اس سیزن کے چلتے آپ نے ساٹھ منٹس پینڈ کرنا ہے تو جہاں پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو میرا ساٹھ میں سے سینتیس منٹ ہو چکے مطلب کہ ابھی جو ہے جیسے یہ رول پاس آیا ہے تو یہ سیزن رینگ آیا ہے تو میں نے سینتیس منٹ تک گیم کو اپن کیا ہے ابھی تک اسی جب سے آیا ہے سینتیس منٹ میرے ہو چکے تو ساٹھ منٹ یہ ایزی ہے اس کے بعد یہاں پر سو منٹ کرنا ہے پھر دو سو منٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سینتیس منٹ میرے ہو چکے ہے ابھی یہ اٹھ سو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں تھونیس آٹھ منٹ سپینڈ کرنا ہے چار سو آسی منٹ سپینڈ کرنا ہے یہاں پر یہ سارا چیسو سار سو بھی Eliz سو یہ سارا جہاں پر منٹس پینڈ کرنے اس بار کوئی زیادہ مشکل سیزن مشن نہیں دیئے پچھلے بار جو 2160 جو ہے یہاں پر منٹ سپین کرنے پڑتے تھے نا تو اس بار جو ہے بہت ہی کام کر دیا انہوں نے 900 کر دیا آدھا انہوں نے جو ہے کام کر دیا ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایزی ہے تو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر دیں مشن کی سماج آئی ہے تو پلیز دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا جنہوں نے رول پاس لے رکھا ہے اور آر پی مشن بھی انہوں نے کرنے ہیں ملتے ہیں ناکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت تینک یو